رنسان اللہ صاحب جیسے ہی پنجاب کے اندر داخل ہوں انہیں گرفتار کریں ہم کوئی انتقامی کاروائی پر بلیب نہیں کرتے اور جو قانون کے مطابق کاروائی ہے اسی پر عمل کرنے کے لیے انسٹرکشن دیگی فیاسٹی مشینری جو ہے پولیس ہے باقی ادار ہیں ان کا کام ہے کہ صوبے کے عوام کی جانو مال کا تحفظ کریں سٹریٹیجی کے حوالے سے میرا سوال رہے گا کہ آپ نے گزشتہ دن یہ احکامات جاری کیے تھے کہ آئی جی پنجاب رنسان اللہ صاحب جیسے ہی پنجاب کے اندر داخل ہوں انہیں گرفتار کریں اور آج وہ کوٹ چلے گئے اور وارنٹ موطل ہو گئے تو ابھی بھی کیا آپ انہی حکمات کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں شکریہ جنرید فاروقی شاہب یہ جو کیس انٹی کرپشن جس کیس میں وارنٹ گرفتاری حاصل کی ہیں ناقابل زمانت رنسان اللہ کے یہ کیس جو ہے دوزار انیس کا ہے اور یہ ان کے اوپر جو ہے کوئی جب یہ منسٹر ہاؤزنگ تھے تو اس وقت میں پلوٹ کے حوالے سے انٹی کرپشن ان کے اوپر کیس بنایا تھا اور اس کے اندر بڑے تھوز شواہد ان کے پاس موجود تھے اور اس حوالے سے آپ کے سامنے ہیں کہ انٹی کرپشن کی ٹیم جو ہے اسلامباد جب گئی ان کو گرفتار کرنے تو اسلامباد وہ پولیس جو ہے انہوں نے بالکل ہیلے بہانوں سے جو ہے انکار کر دیا اور وہ شخص جو روز نہتے عوام کو جو ہے روز دھمکیاں دیتے تھے بڑکیں لگا پارتا تھا وہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے پوسلا چین چار دن سے جو ہے اسلامباد پولیس کے سارے چھپتے پھر رہے تھے وزیر داخلہ صاحب اور کل میں نے اس حوالے سے بڑا کلیر انسٹرکشن دی تھی آئی جی پنجاب کو کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ انٹی کرپشن کی ٹیم کو سسٹ کرے کہ رانہ سناولہ اگر پنجاب کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو گریفتار کرنے میں جو ہے میں جو ہے اسیسٹ کریں اور ان کی گریفتاری کو یقینی بنائیں لیکن آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے آج صبح ہی جو ہے جو لاہور ہائی کورٹ بینچ ہے راولپنڈی اس میں ایک درخواست دائے کی اور اب آج ابھی تھوڑی دیر پہلی جو ہے جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کے مطابق بورن گریفتاری جو ہے وہ ان کا منڈے تک جو ہے وہ نیکسٹ ہیرنگ ہے اور وہ فی الحال جو ہے موطل کر دیا گیا تو آپ پہلے بھی جو انسٹرکشن سی یہی تھا کہ ہم کوئی انتقامی کاروائی پر بلیو نہیں کرتے اور جو قانون کے مطابق جو کاروائی ہے اسی پر عمل کرنے کے لیے انسٹرکشن دیگئی تھی رائٹ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو صدائی ہوئی بروکریسی ہے اب تو بہرحال عدالت کا ایک ہے کہ ہیرنگ مندے تک چلی گئی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اپنی جو ڈیویلپمنٹ ہوگی اس کے حساب سے ہی ہوگا لیکن جو انسٹرکشن آپ کی طرف سے کلیئر کٹ دی گئیں اس کے اوپر عمل درامت آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا تھا دیکھیں اب ان کو عمل درامت ہوتا نظر آتا تھا تب ہی تو اس خوف میں آج صبح جو وہ بننا پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ بلکل ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی جب دل کرتا تھا آ جاتے تھے پنجاب میں تو کل جب ہم نے کلئر انسٹرکشن دی تو دیفنیٹی اسی خوف سے گرفتاری کے خوف سے وہ آج انہوں نے رجوع کر لیا ہائی کورٹ سے جو سابق وزر داخلہ تھے پنجاب کے حاشم ڈوگر صاحب انہوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ کے اندر پنجاب کی پولیس جو ہے وہ کوئی پارٹی نہیں بنے گی اور ہم لوگ قطعی طور پر اس کے ساتھ نہیں دیں گے تو اب آپ کا کیا اس کے اوپر لاحے عمل ہوگا اور حکمت عملی ہوگی اس ساری سیچوئیشن میں ممکنہ لانگ مارچ کو لے کر دیکھیں ہماری پہلے بھی اور اب بھی بڑی واضح پالیسی ہے کہ ہمارا کام یا ریاستی مشینری جو ہے پولیس ہے باقی ادار ہیں ان کا کام ہے کہ صوبے کے عوام کی جانو مال کا تحفظ کریں اور اگر کوئی پورا امن تجاز کرتا ہے اپنا آئینی قانونی حق استعمال کرتا ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں پورا امن طریقے سے تو اس میں بلکل رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور جو آشن ڈوگر شاہب نے بھی جو بات کی وہ تھوڑا سا کہہ رہے ہیں حقائق کو جو ہے توڑ مروڑ کے جو پیش کیا گیا اس کے اصل میں جو مقصد تھا کہنے کا کیونکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ نون لیگ اور دوسری جماعتیں جو ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے جب بھی ان کا کوئی اتجاج ہوا ہے یا کوئی انہوں نے مخالفین کے خلاف اگر کوئی کاروائی کیے تو انہوں نے جو ہے ہمیشہ پولیس کو پٹواریوں کو ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کو ٹاسٹ یا بندے کٹھے کرنے کا تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مدد نہیں کی جائے گی تو مدد کا مطلب ہی تھا کہ ہم پولیس اور پٹواریوں کے ذریعے بندے نہیں کٹھے کریں گے البتہ جو پولیس ہے جو ان کی ذمہ داری ہے آئینی وہ پوری طرح سے نبھائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک پہ ضرور کلک کیجئے میں عمران خان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خانچے پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے سب پر تیسد ناصرین نے بولن کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے